السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ واسحار ہی وانسار ہی واشیائی ومحب ہی وعمت ہی وعلينا مأہم اجمعین یا ارحم الراحمین قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اِنَّا اَتْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ ماشاءاللہ تین روزہ عالمی سننی اجتماع آج تیسرا اور فائنل دن ہے عوام اہل سنت یہاں حاضر ہیں اور بڑے بڑے علماء مشایخ سٹیج پہ ہیں آپ دیکھ لیں ان کو ان کے ناموں کو بھی یاد رکھیں ان کی زیارت بھی کریں کہ آج کے زمانے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سننی ہے کیونکہ بحر اپیے بہت آگئے ہیں کل کی تقریب میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ آج اقائد سوفی اور اہل سنت پہ گفتگو ہوگی اور بہت تیزی سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس لئے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ یہاں حاضر رہنا ہے جو بھائی ہمارے کھڑے ہیں ان سے گزاری شاہ بیٹھ جائیں اگر آپ کو پندال کے اندر بیٹھنے میں کوئی پریشانی ہے تو وہی بہار بیٹھ جائیں ماشاءاللہ انتظام دیکھ رہے ہیں بہار تک کارپٹ بچھی ہوئی ہے تو کھڑے نہ رہے کہ اسلام ایک دسپلن بہتی محذب اور منظم مذہب ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اشارت فرما دیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہیں جو تقوی اور پریزگاری والے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم تقوی اور پریزگاری کیسے حاصل کریں اس کو فقہ الحدیث بھی کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث شریف میں کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو علماء اور مفسرین اور محدثین اس کو بتاتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو اور اس گول کو منزل کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگیونگ ہینڈ اس بیٹر دن اگیونگ ہینڈ ایک دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اب سوال فوراں ذہن میں آئے گا کہ ہم دینے والے کیسے بنے اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے نوجوان ان چیزوں کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن محفل سے جانے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹو اولاد کو اور دولت کو نہیں دیکھے گا تمہارے صاف دل کو دیکھے گا اب یہ پتا لگا کہ ہم کو دل کی صفائی کرنی ہے دل کی صفائی کیسے ہوگی بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لباس اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تو دل کی صفائی بہت اہم ہے شروع سے ہی قرآن مجید اور سنت نبوی میں دل کی صفائی تسکیہ نفس پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے جو ابتدائی دور میں علم الاحسان کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج تصوق کے نام سے مشہور ہے لفظ صوفی گرچہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں موجود نہیں ہے لیکن کسی لفظ کے استعمال کرنے کے لیے اس کا قرآن مجید اور حدیث شریف میں ہونا ضروری نہیں ہے ہم حدیث کی اسطلعہ استعمال کرتے ہیں حسن لغید ہی ضعیف متواقر یہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں موجود نہیں ہے ہاں اس کا مقصد مفہو موجود ہونا چاہیے چونکہ قرآن موجود مجید میں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور حدیث شریف میں بھی جو مشہور ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک شخص ایک انسان کی صورت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا اسلام کیا ہے حضور نے جواب فرما دیا پوچھا ایمان کیا ہے اور پھر پوچھا احسان کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ مقام مرتبہ منزل حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور ہر وقت ذہن میں رہے قلب میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اس کو ہر وقت ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے شروع کے دور میں جن لوگوں نے اس فن اور اس علم کو فروغ دیا تو ایک کول کے مطابق وہ اون کا کپڑا پہنتے تھے عربی زبان میں صوف کہتے اون کو لہٰذا صوفی اس سے بنے دوسرے کول کے مطابق اصحابِ صفحہ جو چبوترا تھا مسجدِ نببی کے سامنے بعض صحابہ اکرام ہر وقت وہاں رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فکر کرتے تو ان لوگوں کی اس جماعت کو جو لوگوں کو ہر وقت عبادت کی طرف بلاتی ان سے کچھ لوگوں نے کہا صوفی لفظ وہاں صحابِ صفحہ سے صوفی لفظ نکلا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اول صفح کے لوگ تھے وہاں سے نکلا ہے ہم اس کی تحقیق میں نہیں جائیں گے مقصد بتانا یہ ہے کہ تذکیہ نفس علم الاحسان یہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں موجود ہے سیدنا حسد بصیرتی اللہ عنہ جو تابعی ہیں جن کو ہم اور آپ ایک بہت بڑے صوفی اور بزرگ کے بارے میں کی طور پر جانتے ہیں عرض کرنا چاہوں گا وہ اپنے زمانے کے بہترین مفتی اور قاضی بھی تھے یاد رکھئے اس زمانے میں کوئی صوفی اور عالم الگ الگ کٹیگری نہیں تھی یہ بات ابھی کچھ پچھلے چالیس پچاس سالوں سے یہ اسطلاح شروع کی گئی ہے کہ یہ صوفی ہے ایسی بات نہیں ہے ہر ایک شخص جو پہلے صوفی کہلاتا تھا وہ عالم دین ضرور ہوتا تھا جس کے اوپر فق کا غلبہ آ جاتا وہ فقی کہلاتا جس کے اوپر علم قلام کا غلبہ آتا وہ متقلم کہلاتا جس کے اوپر حدیث کا غلبہ آ جاتا وہ محدث کہلاتا جس کے اوپر تصوف کا غلبہ آ جاتا وہ صوفی کہلاتا لیکن بنیادی عالم دین سارے کے سارے تھے اس نے پتا یہ لگا کہ اگر آپ کو آج کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ملے جو کہے کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے ہیں ہم طریقت کو مانتے ہیں تو یہ پہلی دلیل ہے کہ وہ شخص سچا نہیں ہے کیونکہ سیدو تائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا قول ہے مستنع سنت سے موجود ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص ہوا میں اڑے پانی پر چلے تو تم متاثر نہ ہو پیمانہ جو ہے وہ شریعت ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کو آنکھوں اور ان کو میار کو دیکھنا ہے تو وہ میار شریعت ہے آج کے زمانے میں کوئی بھی صوفی اپنے آپ کو کہنے والا سیدنا گوث العظم سیدنا جنید بغدادی سیدنا قاجہ گریب نواز رضوان اللہ توجمہین سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے اب میں یہاں پر عوان کی خدمت میں چند ایک فارمولے بتاؤں گا اگر آپ میٹس کے سوڈنٹ ہیں یا سائنس کے سوڈنٹ تک لٹمسٹیس ہوتا ہے آپ پانی میں ڈالیں گے تو پتا لگ جائے گا یہ ایسیڈک ہے کی بیس ہے اسی طرح میں آپ کو چند ایک ایسے فارمولے بتاؤں گا جس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے جو علماء ربانین ہوں گے جو حق کی طرف دعوت دیں گے یعنی جو اہل سنت و جماعت کے عالم ہوں گے وہ ہمیشہ اپنے قول اور اپنے موقف کی تائید میں بزرگان دین کا قول علماء کا قول پیش کریں گے اگر کوئی شخص علماء کے قول کو حضب کر رہا ہے مفتیانی قرآن مشتہدین کے قول کو حضب کر رہا ہے سیدھا کسی صحابی کے قول اور عمل کو پیش کر رہا ہے سمجھ لیجئے آپ کو اس کو شک کے دائرے میں رکھنا ہے اس کو یاد رکھئے گا میں ابھی اس سے انشاءاللہ آگے میں اضافہ کروں گا آج میرے ساتھ یہ واقعہ واقعہ نہیں حادثہ بولنا چاہئے یہ کانپور میں حاضر رہا ہے تو میرے سامنے ایک نوجوان بولایا گیا کہا حضرت یہ کل تک یعنی کچھ دنوں تک مسجد میں نماز پڑھتا تھا اب اس نے مسجد میں نماز پڑھنا بند کر دیا ہے میں نے پوچھا کیوں اس رڑکے سے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسجد میں شہید کیے گئے تھے اسی لیے اب ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام پر آج کچھ لوگ کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اب اس محفل میں آج ہم جتنے حوالے دیں گے وہ صرف حسنی اور حسینی سادات کے دیں گے سبحان اللہ اور صرف صوفیہ اکرام کے دیں گے باتی ختم کیونکہ آج کا کوئی بھی حسنی ہے حسینی سیدنا داتا گن بخش علی حجری رضی اللہ عنہ اسے اوپر نہیں ہو سکتا ہے یہ کون تھے سمجھ لیجیے چار سو پچاس حجری کے آس پاس اندکال ہوا ان کی مشہور کتاب کشف المہجوب فارسی زبان میں اس کا انگلیش اور اردو ترجمہ ہو چکا ہے یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ سلطان الہند سیدنا خاجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ ہندوستان میں جب تشریف لا رہے تھے تو ان کے مزار مبارک پر بیش پر مراقبہ کیا فیض حاصل کیا اور یہ حسنی سید ہیں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین اور سب سے بڑے صوفی اب آج اگر کوئی اپنے آپ کو کہے تو بھئیہ یہ کہ حسنی سید ہیں اب ہم کو جاننا پڑے گا ان کا موقف کیا ہے کیونکہ یہ اور یہ اللہ کے اپنے زمانے میں سردار تھے حسنی سید تھے بار بار میں وضع کرویا کتاب انٹرنیٹ میں موجود ہے یا سامنے جائیے لائبری سے لے نہیں سکتے کتب خانے سے حاصل کرے یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سیدنا عبو بقر صدیق سمان اللہ سمان میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عبو بقر صدیق رضی اللہ مسلمانوں کے ہر اعتبار سے پیشوہ ہے روحانی بھی سیاسی بھی اب اگر آپ کو آج کو کوئی مولی صاحب یا داکتر صاحب مل جائے جو کہے نہیں جو روحانی پیشوہ الگ ہوتا ہے اور سیاسی پیشوہ الگ ہوتا ہے سمجھ لیجئے وہ ڈنڈی مار رہا ہے سیدنا داتا گن بخش علی حجور رضی اللہ کا یہ موقف ہے اور کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ سے ہوا ہے اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی صحابی کے مطالق زبان کو نہیں کھول رہا ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ کا اشتحاد صحیح تھا لیکن تمام صحابہ کو عدد دینا ہے عزت دینا ہے ان کے بارے زبان نہیں کھول یہ کس کا عقیدہ ہے سیدنا داتا گنج باکش علی حسنی سید صوفیہ اکرام کے سردار علماء کے سردار ان سے کس نے روحانی فیض حاصل کیا سیدنا خاجہ موہین الدین چشتی رضی اللہ اب کسی بھی بزرگ یا عالم دین کا موقف یا عقیدہ معلوم دو طریقے ایک یا ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اگر کتاب موجود نہیں تو ان کے شاگردوں یا خلفہ مریدوں سے جو تعلیم چلی ہے یہ دو طریقے ہیں کسی بھی عالم دین کا موقف پتا کرنے کا اب آپ دیکھئے ہم حوارہ دیں گے سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی حسین رضی اللہ یہ بھی اپنے زمانے کے بہترین عالم دین اولیاء اللہ کے سردار آج کا کوئی بھی سید یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا مقام سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ نو سے اوپر ان کی تعلیمات سنیا آپ کی تصوف سیدنا بابا تاجدین رحمت اللہ کے نظبت سے یہ اجتماع ہے تو تصوف کی بات کر نہیں ہوئی کہ آج ہو رہی ہیں ان کا عقیدہ اور موقف کیا ہے حوالی کے ساتھ لکھئے سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ نو لکھتے ہیں اگر کسی شخص کا کوئی پیر نہ ملے تو وہ کشف تو پتا لگا سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ نو کے نزدی کون سی کتاب بہت محتبر ہے کشف المحجوب اور کشف المحجوب کی تعلیمات کیا ہے تو پتا لگا یہی اقیدہ سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ نو کا ہے آگے کا لکھتے ہیں اس کتاب کی عظمت کے بارے میں کہتے ایک صحاب اس کتاب کو مطالعہ کر رہے تھے اور کسی نے اس محفل میں کوئی مسکری کر گی کوئی جوگ کوئی لطیفہ سنا دیا انہوں نے مسکرا کر اس کتاب کو بھگل میں کر کے ادھر چلے گئے تین مہینے تک ان پر روحانی فیضان روح دیا گیا لہٰذا فرماتی یہ کتاب بلکل صحیح عقیدے کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کیا گیا کشت المہجوب پڑی ہم لوگوں نے ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماع سے تعلق ہے ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی بزرگ سے جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے لیکن بڑے دکھ کے ساتھ ہم نے تصوف کی تعلیمات کو صرف جلسوں تک رکھا اس کو اپنی عملی زندگی میں نہیں ہے اگر آپ یہ جانک ہے میرا فارمولا اگر میں کسی صحابی کا کوئی ڈائرک دوں میرے ڈنڈی مارنے کی گنجائش ہو سکتی ہے میں اپنے موقف کی تائید کے لیے بزرگان دین کا حوالہ دے رہا پتا لگیا کس کا عقیدہ سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ ان کے پیرو مرشد کون تھے سیدنا بابا فرید دین گنج شکر رضی اللہ بڑے بزر بڑے بزر ان کا عقیدہ کیا تھا کتاب کا نام سیر الاولیاء لکھنے والے مولانا امین خرب رحمت اللہ لکھتے ہیں گوھر سے سنیئے توجہ کی بات خاص جو نوجوان ہمارے مدرسے کے فارغی میں یہ کتاب آرام سے بازار میں مل لاتی ہے لکھتے ہیں جب بابا فرید رضی اللہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ اللہ کو خلافت دی تو اس خلافت نامے میں آج سیر اولیاء میں عربی مطن کے ساتھ چھپ رہا ہے خلافت نامے میں لکھا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں تم علامہ عبدالشکور سالمی رحمت اللہ کی کتاب التنہید کا درس دیا کرو اور اس کو ایک ایک ورق کو پڑھو اور اس کو اپنے مریدوں کو سکھاؤ کون سی کتاب التنہید لکھنے والے کون علامہ عبدالشکور سالمی رحمت اللہ یہ جاتا گن بخش علی حجری رحمت اللہ کے حمصر بزرگ ہیں چاس سو پچاس حجری کے آس پاس ان کا انتقاد ہوا ہے آج اب اہل سند و جماعت ہی حق پر ہے اور چونکہ وہ ماترودی تھے اہل علم کی توجہ چاہوں گا انہوں نے بعض جگہ ماترودی اقینے کو صحیح ثابت کرنے کے لئے اشائرہ پہ بھی تنقید کی ہے پکے والے حنفی ماترودی تھے لکھتے صحابہ اکرام کے اختلاف میں عوام کو اپنی زبان نہیں نکال لی ہے بہار ہاں سیدنا علی رضی اللہ کا موقف اور اشتحات صحیح تھا لیکن دوسرے صحابی کے بارے میں موں نہیں کھول یہ کس کہا ہے یہ سادا چشتی بزرگوں کا عقید ہے صاحب سب کے سب صوفی سب کے سب حسنی اور حسین اب اب اگر آپ کو آج کوئی مل جائے کہ ہم تو شریعت کو نہیں مانتے طریقت والے ایک جگہ سوال لباب میں پوچھا گیا کچھ لوگ دل کی نماز پڑھتے ان کے متعلق کیا میں نے کہا بلکل پڑھ سکتے ہیں بشرتے کی پانچ وقت جسم والی بھی پڑھے پڑھے اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ شریعت کو چھوڑ کر آپ کو اللہ تعالی کچھ سے ملا سکتے ہیں سمجھ لیجئے وہ آپ کو شیطان سے ملائے گا کیونکہ سیگرہ جنیت پگدادی سیگرہ حسن بصری رضوان اللہ تعالی جمہین یہ وہ بلند بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہم کو راستہ تصوف کا بتا دیا ہے جو مولانا جو مکلر جو صوفی صاحب ان بزرگوں کی قول کو پیش کرے وہ مستند ہے جو ان کا نام نہ لے وہ دنڈی مال رہا ہے یہ اتنا بنیادی طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے ایک بات دون شریف پڑھ جز اللہ ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم تیرہ منٹ اور آپ کے سامنے ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے جب تک مسلمان دنیا کو دے رہے تھے ہماری عزت تھی میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوا دے رہا ہوں سپین میں جس کو انگلوس کہتے ہے یوروپ کے بادشاہ اپنے شہزادوں کو اپنے راج کماروں کو سیکھنے کے لیے انگلوس اور بغداد بھیجتے کہ یہاں پر علیہ کا مرتبہ بہت نچا ہے بھائے اہل سنت خیزاد ایالہ حضرت نبیر ایالہ حضرت بہت آپ کی قابلیت پیدا کی ہم دینے والے بن پائیں میں دو واقعہ پیش کروں ایک حدیث شریف اور ایک واقعہ اس حدیث شریف کو امام بیحقی نے سنب القبرہ میں جیس سنہ سے نکل کیا ہے اور ہم اس کو اسلامی فائنانس میں اس حدیث کو پڑھاتے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآل علیہ نے ایک یہودی سے کچھ رقم ادھار لی تھی کسی مسلمانوں کے کام کے لیے اور ایک دن مقررہ کو وہ رقم واپس کرنے کا وعدہ فرمایا تھا وہ دن متینہ ابھی آنے میں کچھ روز باقی تھے ایک انتقال میت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل علیہ وآل علیہ حضرت عمر رضی اللہ ساتھ میں تھے اور وہاں سے اس یہودی کا گزر ہو رہا تھا اس یہودی نے اونچی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل علیہ علیہ سلم کی بارگاہ میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ میری رقم کب واپس کرو گے اور اس نے بڑے طلق لہزے میں کہا حضرت عمر رضی اللہ نحو بہت ناراض ہوئے اور کہا اے شخص تو دیکھتا نہیں تو کس سے بات کر رہا ہے حضور کی تعالیمات دیکھئے غور کرنے والی بات حضور نے فرمایا اے عمر یہ اپنی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے اگر تم واقعی دین کی مدد کرنا چاہتے ہو غور کیجئے تو جو رقم میں نے اس سے لی ہے تم اس کو واپس کرو اور جو تم نے اس کو ڈھانٹا ہے اس کے ساتھ تم نے موچے آواز میں بات کی ہے ایزے فائن کچھ ایکس سا پیسہ اس کو دو یہ حضور کی تعلیمات آج ہمارے بات کرنے کا اکنوں کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں تو تڑا کے سے حضرت عمر جب بیت المقدس کا سفر کے لئے گئے ان کا غلام ان کے ساتھ تھا لمبا سفر تھا تو یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس لمبے سفر میں باری باری سے اونٹ پر بیٹھیں گے اور دوسرا شخص اونٹ کے لکاب رسی پکڑے گا تو پہلے حضرت عمر بیٹھتے کچھ دور بعد حضرت عمر اتر جاتے ان کا غلام بیٹھتا اس طرح باری باری کرتے جب وہ بیت المقدس اس بانڈری میں داخل ہوئے تو دیکھا یہودیوں نے عیسائیوں نے کہ اونٹ پر ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا شخص اونٹ کی دوری پکڑے ہوئے چل رہا ہے انہوں نے سوچا ظاہر سی بات ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہے وہی مسلمانوں کا جو ہے لیڈر ہے آئے اور تعظیم کرنے لگے تو اس نے کہا میں نہیں جو سامنے اونٹ کی رسی پکڑے ہیں وہ حضرت عمر ہیں انصاف اور عدل کو سادگی کو دیکھئے آج ہم اپنا محاسبہ کریں ہمارے میں سادگی نہیں ہے دکھاوا زیادہ ہے ہماری چمڑی گوری ہو جائے دل بھلے کالا ہو جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور لباس کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے ہم اپنے اخلاق ہے کوئی چوراہ جہاں نوجوان مسلمان بچے کھڑے ہو کر دنیا جہاں کی ساری بہودہ باتیں نہ کرتے ہو تو آج جو مسلمانوں کا علمی زوال ہوا ہے اخلاقی زوال ہوا ہے آپ سنئے مسلمان کیسے تھے میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو قدوری اور قرطبی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تاریخ سٹوڈنٹ حسنی کے جاتے کروس چیک کر سکتے ہیں جب یوروپ میں یہودیوں پر ظلم اور ستم ہوا تو وہ یہودی کہا دے آج یہودی ہمارے دشمن ہے آج سے صرف آٹھ سو سال پہلے جب علم اور عمل اور احلاق سے ملی ہم نے لوگوں کو تعلیم دی انسانی حقوق کیا ہے آج سے ستر سال پہلے نائنٹین فورٹی ایٹ میں ایک تنظیع ایک بہت بڑا کانفرنس ہوا ہوئی جس کو یو ڈی ایچ آر کہتے ہیں انسانی حقوق کا عالمی منشور ستر سال پہلے کیا کہ آج سے ہم کالے اور گورے کو ختم کریں گی آپ گوگل کر دیکھ سکتے ہیں بیلجیم کی ویب سائٹ پر جو لوگ کالے حبشی ہوا کرتے تھے ان کو بیلجیم میں پنجڑے میں رکھ کر انسان کو جانوروں کے ٹکٹ دکھا کر ان کو دکھا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے صحیح ابن حبان کی حدیث میں حضور علیہ سلام نے فرما دیا تم میں کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں ہے کوئی عربی کسی آجمی سے افضل نہیں ہے افریکہ میں اسلام کیسے مہلا ہے مقرر کوئی تبلیم آج اپنا واقعہ بتاؤ کسی بہت زیادی عمر نہیں ہے آج سے بیس سال پہلے جب ہم گاڑی برائی کرتے تھے اور پولیس پوسٹ میں گاڑی کو روکا جاتا اور برٹ ٹیس کیا جاتا سانس کا تو پولیس آفیسر کو جب پتہ لگتا کہ مسلمان تو چیک نہیں کرتا مزی کی حدیث نے حضور علیہ سلام نے فرمایا جب سماج میں زنا عام ہو جائے ناجائز تعلقات بن جائیں تو اللہ تعالی آسمان سے ایسی بیماریوں کو نازل فرمائے گا جس کا تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کبھی سنا نہیں آج ہمارے نوجوان اپنی ساری قوتوں کو ویس کر رہے ہیں اور بتاؤں انفینٹی کمپلیکس مسلم بچوں میں بھر گئی ہے احساس کم تری کیوں کیونکہ دین سے دور ہیں جب آپ ایک ایک حدیث شریف کا مطالع کرے گے تو اللہ تعالی آپ کے سینے کو ایسے کھولے گا کہ آپ کرے گا واحد کیا تعلیم میں میں ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ کروں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن ایک زہریل سراخ سے دو مرتبہ دسا نہیں جاتا گوھر کی یہ اس حدیث شریف میں کونسنٹریشن کی تعلیم ہے انیلیس کی تعلیم ہے کیوں آپ کو ایک بار دوخہ مل گیا تو حضور علی بارہ نہیں کب ہو گا جب آپ میں جب دھوکہ ملا اس کو ریکارڈ کر لیا اس کو انیلیس کیا اس کا تجزیہ کیا تب تو آپ دوسری بار پریکوشن لیں احبیات لیں اسی طرح جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا کے لیے بھیجا جاتا تو حضور فرماتے فلا کو بھیجو فلا کو بھیجو یہاں حضور علیہ سلام نے منیجمنٹ کی تعلیم دی ہے کہ اپنے کاموں کو رجسٹر میں لکھو اور اس کو منیج کرو لیکن یہ تعلیمات ہم کو کیسے آئے گی ہم علماء کی صحبت اختیار کریں کتابوں سے دوستی کریں آخری تین منٹ بچے دو تین باتیں ارز کروں گا اپنے بچوں کو جب کلمہ سکھائیں چار سال کی عمر میں تو ان کو شکریہ کہنا اور ایک لفظ بھرائے مہربانی یہ کہنا سکھائیں چار سال کے بچے کو سکھائیے کہ جب آپ کو کسی سے پانی مانگنا ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے ایک کپ پانی دے سکتے ہیں جب اس کو کوئی ہیلپ کرے تو شکریہ بولنا سکھائیے جب آپ کے بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں گے تب آگے جا کر وہ اچھا سنی مسلمان بنے گا اور ایک بات بس آخری بات ہے آپ جب کسی کے گھر جائیں تو ہم بچوں سے پوچھتے بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو اس نے کہا تھرڈ فورت کچھ بھی کتنی ٹیبل یاد ہے انگلیش کا کیا یاد ہے کتنے پویم کتنے رائن یاد ہے ہم میں سے کتنوں نے بچوں سے پوچھا بیٹا کتنا کلمہ یاد ہے کتنی صورتیں یاد ہیں بیٹا جمعہ کو پچھلے بار کتنے گریبوں کو مدد کی تھی بچے کو لگتا ہے کہ جتنے لوگ میرے گھر مہمان آتے ہیں وہ صرف انہیں شمیعت سائنس پوچھتے ہیں ماں اللہ کوئی دین کے بارے میں نہیں آج سکول میں کیا پڑھا گیا امی نے پاکٹ منی دی دی تو اس میں کتنے گریبوں کی مدد کی یاد رکھئے ایک دن آج ہم یہاں ہیں آج سے دیر سو سال ہم میں سے کوئی یہاں نہیں رہے گا دوسرے علماء یہاں بیٹھے رہیں گے دوسرے سامین یہاں مانتے ہیں تو اس اشتماع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر ایک اہد کریں ہاتھ اٹھائیں میرے کہنے سے کہ انشاءاللہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو ہم اپنی زندگی اور اپنے گھر میں شریعت کی پابندی لائیں اور عقیدہ کی ایک بات عقیدہ کیسے کس کو ہے آپ کے سامنے بڑے سے بڑا سوال کوئی کر لے آپ کو جواب نہیں معلوم وہ پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو کہنا ہے مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم ہے لیکن میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیت عطاف کیا تھا میں کر جا کر مفتی مشتبہ شریف صاحب سے جواب لے کر آؤ لیکن میں اپنا عقیدہ نہیں بدلوں گا تو بڑے سے بڑے سوال سے آپ جگمہ آئے نہ چناتا سننی ہے اللہ تعالیٰ اسی پر خاتمہ کرے وَجَزَلَّلَّهُ أَنَّ سَيِّدَنَا مَحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُ